بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کے کوئی ایک ایسی چیز ایک ایسی سوچ آپ کے اوپر اتنا گہرا اثر چھوڑ جائے کہ آپ کو فیزیکلی پین ہو اچھا چلیں اگر آپ کو اس قویسٹن کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو میری لائف کے ایکسپیرین سے سمجھتے ہیں جب میں تقریباً اپنے ٹین ایج کے اختتام میں تھی اور ٹوینٹیز کے اندر قدم رکھ رہی تھی تو تب میری لائف میں کچھ بہت ہی ڈسٹربنگ لوگ آئے جنہوں نے ہر ممکن کوشش سے میری لائف کا سکون پر بات کرنے ہی کوشش کی اور میں اس کے اندر اتنا زیادہ میں نے اپنے مائنڈ کو اپنے دل کو اپنے ایموشنز کو اتنا زیادہ ان سب میں خرچ کیا کہ میرے تقریباً دو سے تین سالوں اسی ایموشن کو سنبھلتے سنبھلتے اس کے ہی اردگرد سنبھلتے تو بہت دور کی بات اسی اردگرد ہی بس ٹرائیول کرتے رہے اور ہر وقت میں بس یہی سوچتے رہی کس طریقے سے میں نیگٹیو لوگوں سے دور رہوں اور وہ اتنا زیادہ میرے مائنڈ پر ایسا انداز یہ چیزیں ہوئیں کہ میں اس سے نکل نہیں سکی اور میرے اندر ایک فیزیکل پین شروع ہو جاتی تھی جب ان لوگ میری سندگی سے چلے تو نہیں گئے بڑ دور ہو گئے تھوڑا سا تو میرے مجھے فیزیکل پین شروع ہو جاتی تھی یا پھر ایسے کوئی واقعات جو کہ دوبارہ ہو جاتے تھے ان کے ساتھ تو میرے فیزیکل پین ہو تھی میرے وینز میں پین ہو تھی بقاعدہ میری جو رسٹ ہے جیسے آپ کی نبز ہوتی ہے آپ کی کلائی وہاں پہ مجھے میری ہاتھ کی کلائی میں وینز میں درد محسوس ہوتا تھا اور اتنا شدید ہوتا تھا اور اس کے بعد مجھے ہماری فیملی میں ایک چیز رن کرتی ہے ہو سکتا ہے آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا کیا بتا میری فیملی میں میں بھی بول رہی ہوں ہوتا یہ کہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا تھا کہ جب بھی ان کو اپنے بھائیوں کی ریت کی نیوز ملی تھی تو ان کے سٹمک میں سویر پین شروع ہو جاتا تھا بہت زیادہ تو میرے ساتھ بھی ایسی ہو جاتا تھا کہ جب مجھے اس طرح کی کوئی بھی واقعات یا کوئی لڑائی کے بارے میں سوچنا یا بیسے الحمدللہ اللہ نے میری بہت مدد کی لیکن میں بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ واقعات کے اوپر جن کا آپ گہرا اثر لے لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو میرے لٹریلی سٹمک میں پین ہونا شروع ہو جاتی تھی میری سانس اکھڑنے لگ جاتی تھی میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگ جاتی تھی یہ چیز وہ تین سال کے عرصے کی وجہ سے ہوئی اور اس کو اوورکم کرنے کے لیے تو یہ سارے سچویشن اوورکم کرنے کے لیے میں بعد میں بتاؤں گے لیکن یہ سچویشن تھی تو وہ اتنا میرے مائنڈ پر اثر کر رہی تھی کہ جب کوئی بات نہیں بھی ہوتی تھی اور وہ انسان صرف میرے سامنے ہی وہ لوگ آ جاتی تھے وہ تین چار لوگ تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی آتی تھی اور میرے ایون اتنا ہونے لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو میری گردن بھی اکڑ گئی تھی یعنی کہ پوری پین ساری کے سارے نیک میں تو یہ سارے چیزیں حالات اور واقعات سویر قسم کا یوں سمجھ لیں کہ مجھے ان حالات نے اثر کیا اب میں نے میں کافی پریشان تھی میں بہت دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے مجھے مجھد کریں یا جس ٹوانا فیل انتی کیونکہ اب کیونکہ کافی چیزیں سٹیبل ہو چکی تھے لیکن میری پین میری باڈی کی فیزیکل کیونکہ میری باڈی کو وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا تھا میری سوچوں کا اس نے اتنا میرے تھوٹس نے میری باڈی کو عادت بنا دی تھی بس اس چیز پہ پین ہو نی ہے کیونکہ میرا مائنڈ ٹنسٹ ہو جاتا تھا کہ وہی پیٹرن میری باڈی نے چلانا شروع کر دیا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں سٹارٹن میں مشکل لگتا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ گاڑی چلانا سیکھ جاتے ہیں تو چاہیے جو جس کے بھی انسان سے آپ بات کر رہے ہوں گاڑی ایزی لی آپ کے ہاتھ آپ کا مائنڈ آپ کی آنکھیں ویسے ہی گئر بغیر دیکھے لگا لیتے ہیں بریکس بغیرے ساری چیزیں ایزی لی ہو جاتے ہیں بلکل ویسے ہی ہمارا مائنڈ ہم وہ پیٹرنز فالو کرنا شروع کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میری باڈی نے بھی انہی پیٹرنز کو فالو کرنا شروع کر دیا اس کی ویسے مجھے پینز بغیرہ ہوتی تھی ہم میں نے سوچا کہ میں سے کس طرح نکلوں ایک تو سب سے بڑی چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے بہت ہیلپ کی اللہ تعالی نے مجھے اس طرح کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے بات کرتے ہیں اور واقعی کرتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا مقصد کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوتی بے شک اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ کسی بشر سے وہ جنہاں بیسے ہم آپ سے روگوں سے بات کریں ایسے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں وہی کے ذریعے فرشتے کے ذریعے اس طرح کلامی ہو سکتی ہے اب وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا انجلز بھی نہیں تو اس طرح ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب میں کسی سٹین سیچویشن میں ہوتی ہوں تو مجھے وہی آیت کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ یا قرآن پڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے اور اللہ تعالی میری حمد بڑھا دوتے ہیں جس کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ میرے حالات بہت اچھی ہوگی لیکن جو بیس پرسنٹ بلکشاہ زیادہ ہی نوے پرسنٹ میں حالات بہتر ہوگے لیکن جو دس پرسنٹ کی پرابلنس تھی وہ یہ تھی کہ جب لوگ میرے پسامنے یا کوئی اس طرح کی لڑائی ہوتی تھی سپیشلی یا وہ بات ریپیٹ ہوتی تھی میرے مائن میں کوئی میمریز ہوتی تھی میں دیکھتی تھی تو میرے وہی میری باڈی پیٹرون ریپیٹ کرتی تھی سٹمک میں پین ہونا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا ٹینسٹ ہو جانا یہ ساری چیزیں میری باڈی میں وہی پیٹرون ریپیٹ کیا اب ہوا کچھ ہوں کہ میں بہت تھک چکی تھی اور اتنا تھک چکی تھی کہ مجھے سپنے نکلنا تھا تو میں نے نکلنے کے لئے کیا کیا میں نے وہی وقت ریکال کیا جب ان چیزوں نے مجھ پہ حاوی ہونا شروع کیا تھا تو میں نے سوچا کہ جب یہ چیزیں میرے پہ حاوی ہو رہی تھے کہ کب میرے مائنڈ کا پیٹرن کیا تھا جس چیز کو میں نے فالو کیا اور وہ تب میرے مائنڈ کا پیٹرن یہ تھا کہ میرا مائنڈ ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا ان چیزوں کے بارے میں جو میرے ساتھ پانت منٹ پہلے چھوڑ پہلے بلت ان لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی یا کوئی بھی انی تھی وہ سب میرے مائنڈ نے سوچنا شروع کر دیا all the bad events that was happening at that time ٹیک ہے تو میرا مائنڈ اس چیز کو بہت سوچتا تھا سو پس مجھے سلوشان مل گیا کہ مجھے اب یہ کرنا تھا کہ جب بھی مجھے تھوٹس آنی یا وہ لوگ میرے سامنے آتے تھے تو پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ اب جب وہ لوگ میرے سامنے آتے تھے یا میرے مائنڈ میں ویسے ہی تھوٹس آنے لگ جاتی تھی اس بارے میں تو میں گھبرا جاتی تھی بہت زیادہ اور اپنے مائنڈ کو میں اپنے مائنڈ کی تھوٹس کو چینڈ نہیں کرتی تھی بلکہ میں اس سے فائٹ کرنا شروع کرتا تھا جو کہ غلط تھا فائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ فائٹ کرتے ہیں اور آپ کیونکہ اصل میں آپ پیچھے جب فائٹ کر رہے تھے آپ اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہوتے لیکن کہیں نہ کیونکہ وہ چیز آپ پہ اتنا سرانداز کر رہی ہوتی ہے تو وہ چیز اوبر کم کر جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تب ہی فائٹ کرتے ہیں جب ہمارے نگیٹیو ایموشن ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو نگیٹیو ایموشن جب بھی آکے چلیں گے آپ کسی چیز سے نکل نہیں سکیں گے اس لئے میں نے یہی کیا کہ اب جب بھی مجھے وہ تھوٹس آتی تھی یا وہ لوگ میرے سامنے آتے تھے تو میں خود کو ایک جملہ بولتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی وہی جملہ جو میں پہلے اپنے آپ کو کہتی تھی ان سوچوں میں ہاوی جب میرے اوپر ہوتی تھی اور وہ جملے یہ جو اب تب بولتی تھی وہ تھے وہ ایسے جملے جو کہ نگیٹیو تھے اور اب جملہ جو میں بولتی تھی وہ پوزیٹیو ہوتا تھا فارنسلسل لوگ میرے سامنے آتے تھے تو پہلے پہلے سٹارٹنگ میں ایسا ہوا کہ مجھے دوبارہ وہ فیلنگز آنے لگے لیکن میں اپنے مائن جملے یا سمجھانے نہیں بیٹھ سکتے بلکہ ہمیں ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے آوز بلاہیم نے شیدوانی ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایسا بہت زیادہ ایموشن سے نگیٹ ہو جاتے ہو تو ایک جملہ میں ریپیٹ کرنا لگ جاتی تھی ہمیشہ آوز بلاہیم نے شیدوانی ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شروع کرتی تھی اور اگر وہ نہیں پڑھا جاتا تھا ہوتا ہے جیسے آپ بہت زیادہ ٹراب ہو جاتے ہو ان تھوٹس اور ایموشنز میں تو فوراں سے ایک جملہ اور بولتی تھی اور وہ یہ تھا کہ یہ چیزیں مجھے مہتر تو بلکل بھی نہیں کرتی اور کبھی بھی نہیں کریں اب بلکہ یہ بلکل جھوٹ ہے کیونکہ ہمیشہ سے مہتر کی دی اور اتنی کی دی کہ میری بلکل تبیت خراب کر دی انہوں نے فیزیکلی بھی تو لیکن پھر بھی میں نے یہ جھوٹ بولا اپنے آپ کو اپنے دل میں کہ نہیں مجھے چیزیں مہتر نہیں کرتی اب بلکہ اب والا ورٹ میں میں نے نکال دیا تھا میں نے کہا مجھے چیز مہتر نہیں کرتی اور آہستہ آہستہ جب بھی وہ لوگ میں سامنے آتے یا میری کوئی بات اور اگر میرا مجھے یاد کراتا کہ نہیں پہلے تمہیں مہتر کرتی تھی تو میں فوراں کہتی نہیں تب بھی نہیں کرتی یہ تو میرے اندر شیطانی تھوٹس ہیں جو چل رہی ہیں شیطان ہر واق انزان کا دشمن رہتا ہے مجھے تو کبھی یہ چیزیں مہتر نہیں کی آپ یقین کریں کہنے کو یہ جملہ بہت جھوٹا ہے اور بہت چھوٹا ہے لیکن ہمیشہ اس کو بولنے سے مجھے بالکل یہ چیزیں مہتر کرنا بند کر گئی اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب وہ لوگ میرے سامنے آج تھے تو آٹومیٹکلی میرے مینڈ میں جملہ چل جاتا تھا کہ مجھے تو یہ چیزیں مہتر نہیں کرتی یہ لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں میری زندگی میں بلکہ اس طرح کے جملے میرے مینڈ میں کونسٹنٹلی خود بخود ہی چلنے لگ گئے اور پھر ان کو دیکھ کے مجھے زیادہ فیل نہیں ہوا اور پھر سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنے چینل پر ایک سٹوری بھی پوسٹ کی ہوئے بارہ منٹ کے نام سے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہر ایموشن کی جو ایک لائف ہے نا چاہے گصہ خوشی یا حسنہ ان سب کی بس بارہ منٹ ہے اگر آپ بارہ منٹ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں خاص طور پر غصے میں تو آپ کا وہ غصہ بارہ منٹ بعد چلا جاتا ہے اور اس کہانی میں سب سے اچھی بات مجھے لگی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کتنا ہی بڑا تفان کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کے آگے کبھی بھی تباہیاں نہیں مچا سکتا تو وہ جملہ مجھے بہت انسپائر کیا تھا جس کے بعد میں خاموش رہتی تھی اگر کوئی مجھے کچھ کہہ بھی دیتا تھا تو یا تو میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی تھی اور اپنے کاموں بزی ہو جاتی تھی یا میرا مائن کانسٹینٹلی یہ جملہ ریپیٹ کرتا رہتا تھا اور میں خود خاموش رہتی تھی کہ مجھے یہ چیز میٹر نہیں کرتی آپ یقین کریں یہ اتنی پاورفل کام کی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے ان اموشن سے نکال دیجئے اور آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہم اپنے مائنڈ کو جو بھی فیڈ کرتے ہیں وہ ایسے ہی سوچنے لگ جاتا ہے کہنے کو دماغ بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن دماغ بہت بے وکوف بھی ہے کیونکہ جو ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں جس اموشن کو ہم دیکھیں ہمارے مائنڈ میں پوزیٹیوٹی بھی ہے ہمارے مائنڈ میں نیگٹیوٹی بھی ہے جس اموشن کو آپ زیادہ ہوا دیں گے جس اموشن پر آپ زیادہ فوکس کریں گے وہی آپ کی پرسنیلٹی کا آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تو میں نے بھی یہ ہی کیا کہ مجھے میٹر نہیں کرتا جب بھی وہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں ان کے بارے مجھے کے تھوٹس آتی ہیں تو میں ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ نہ تو یہ لوگ کبھی مجھے میٹر کیا تھے اور نہ کبھی کریں گے میری زندگی میں بہت سای چیزیں میٹر کرنے کو اور ایک جملہ یہ بس وہ مجھے اتنا پاہفل طریقے سے لے گئے آگے کہ آگے آپ خود اس کو امپلیمنٹ کریں گے سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل لگے گا لیکن بعد میں ایزیلی کر لیں گے تو اس کو نہ کرنا بھولے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا I know اب یہ دکھنے میں تھوڑا سا بے کوفی صحیح والی بات لگے کہ ایسے اتنی بڑی لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اپنی اتنی مشکل ایسے ایموشنز جنہوں نے مجھے فیزیکلی ڈسٹرپ کیا مینٹلی ڈسٹرپ کیا ان سے میں کس طرح نکلی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک اور دوسرا اپنے تھوڑس کو چینج کر کے اپنے تھوڑ پروسس کو چینج کر کے اور کس طرح جب بلکل ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے جائیں آپ ابھی اگر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بولیں میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں میں بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اس میں ایموشنز آئٹ کر کے یقین کریں آپ باقی خوش محسوس کر لیں گے دوسرا ایکسپیرمنٹ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فورس فولی آپ سمائل کریں فورس فولی اور تیس سیکنڈ تک وہ سمائل ہولڈ کر کے رکھیں آپ کا برین آپ کے مسل سے سمجھے گا کہ آپ کو خوش ہے اور آپ کا جو موڈ آٹماتکلی ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ چھوٹا سے آپ لوگ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو کامیاب ہوتا ہے تو یہ بھی کامیاب ہی ملے گا انشاءاللہ اور میں اپنی زندگی سے کیونکہ اب ایکسپیرمنٹ کریم آپ کو سو اے ہوپ یہ ویڈیو انہوں گلے بہت ہیلپ فل رہے گی خاص طور پہ ان تمام وکٹم سے جو کسی آفیس میں یا گھروں میں یا سسرالی محول میں یا سکولز میں یا سکولز میں بچے بولی کرنے والے ہوتے ہیں سوی ہو نوز اللہ معاف کریں کالجز میں اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکٹ آفیس ہو کہاں بھی آپ لوگوں کو ایسے برو لوگ ملتے ہیں جن سے آپ اتنا ایکٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرائی ہو چکی ہے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ اور ایک ہی جملہ خود کو ریپیٹ کریں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں جملہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو امپاور کریں اس طرح فوکس نہیں کر پاتا صرف ایک جملہ بولیں انشاءاللہ اللہ آپ کی مت کریں گے تو پھر اللہ حافظ